موسیقی مروحہ کے حضرات میں یہ اچھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مروحہ اس سے بہت سے منفرد ہے کہ ان کیا ثقافتی اور تیزیبی عوامل کو بہت احمد دی جاتی ہے اسے دیکھئے سادات امروحہ کے نام سے ایک تصور ہوتا ہے بھئی کوئی یہ شیعہ کمیونٹی ہے ایسا نہیں ہے جو امروحہ میں جو اہل سنت اور اہل تشریعوں ہیں سب ملے جنے آپس میں شادیاں ہیں تو مطلب میرا کہنا ہے ثقافتی اور تیزیبی بات کو زیادہ قدر کی ساتھ دکھا جاتا ہے چنانچہ زمانے میں آپ دیکھ لیئے کہ امروحہ مرکز بنائے کے انجیو میں نے سادات امروحہ ہوتی تھی جہاں محرم کا جلوس بھی ہے ہاں تیزیبی جلسے بھی ہو رہے ہیں ثقافتی مطلب یہ معاملات بھی درپیش ہیں پھر ہر تقریب میں ساتھ جون صاحب کی عجیب زندگی رہی نا ان پر لکھا جائے کہ جہاں وہ ان کے یہ سب معاملات ہیں مطلب یہ تیزیبی اور ثقافتی رسطوں میں داخل ہیں مطلب جون صاحب مجلس میں بیٹھے تھے مطلب کسی ایک سوئے ہو گیا جون صاحب آئے تھے اپڑے دچسپ بات ہیں ان کی کہ وہ مطلب مجلس میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات میں وہ تفسرات وہ ضرور کر دیا کرتے تھے کم گو اور اپنے ان تمام معاملات سے کبھی چاہد ایک آم آدمی محسوس کرتا تھا کہ جون صاحب گزر رہے ہیں تو وہ گلی کے چند لڑے جون کو دیکھ کے حصریں کون جا رہا بھئی ہے یہ کیسا آدمی کیا تو مطلب وہ انچوں سے بے نیاز رہے کیونکہ اندر سے پوئیٹ ہے اور مطلب یہ کہ ہمارے دوست ہیں دوست ہیں عظیم عمروہ بھی عمروہ میں رہتے ہیں ڈاکٹر عظیم وہ مجھے کہتے ہیں بھئی جون صاحب جب پہلی بار آئے وہ آدھا عمروہ پہنچا ہوا تھا مرادہ آئے اسٹیشن پر وہاں سے بھی جون صاحب ٹرین لی اور وہ یہ عمروہ اترے ہیں تو یہ خلقہ جنبہ لینے کے لئے جون صاحب پہلے آگے بڑھے ہیں تو اب سب رکے میں ہیں اور جون صاحب جناب انہوں نے اسٹیشن سجدہ کیا اور اس کے مٹی اٹھا کے خوب پہلے سر پہ ڈالی اپنے ساری اب دنیا دیکھ رہی ہے اسٹیشن میں کیا ہو رہا ہوئی وہ مٹی سے بھر لیا آپ نے آپ کو اور وہاں سے عمروہ ملتا ہے اسٹیشن سے نزلی گیا اور جون صاحب پیدل چل پڑے جنب وہ پیدل جا رہے ہیں پیچھے سو ڈیٹسو لوگ ہیں جون صاحب عمروہ جا رہے ہیں میں نے وہاں پہ عظیم عمروہی پاس وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جون صاحب کو سوچ جدلی کوئی میاں ہمارا عمروہ اور عظیب ان کے ہاں یہ مسائل بیان نہیں کر سکتا آدمی کس طرح کر بیک ان کے ہاں تو وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ جناب میں نے کل کھچڑی کھائی ہے بھائی وہ جا عمروہ میں پکتے دکھ لیے تو وہ ٹیڑی قسم کی ٹوپیاں پہنے میں اور ایک ہی سینی میں کھا جاتا ہے اب تو خیل بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ ایک ہی اس میں برتن میں کھائیں کھانا تو میں نے تصویریں دیکھیں عظیم عمروہی اگر آپ کام کریں تو عظیم سے بھی رابطہ رہنا چاہیے عظیم بھی بہت عاشق ہیں جون صاحب کے وہ بھی چرچہ جون کہتے ہیں تو وہ جون صاحب کا عمروہ میں جب جائے کرتے تھے تو وہ چھوڑی باتوں رو رہے ہیں تھے بڑھ کر رونے شروع کر دیا عمروہ کے یاد میں یہ چیزیں بہت انکیاں ہیں اچھا یہ بھی دیکھئے کہ میری والدہ تو خیر جون صاحب سے کافی بڑی تھی تو وہ کہتے ہیں جون کی شورت بہت عمروہ میں تھی خیال خانہ بربادی نہ کرنا کبھی ہے جون تم شادی نہ کرنا یہ بڑی ان کی باتیں اچھا جو باتیں میں پابندی سے دیکھتا تھا کوئی جون صاحب کو مذہبی آدمی نہیں تھے یہ ان کے چیزیں ہی نہیں ہیں لیکن موقع علی قرار نفری کہ ایک دن وہ کہنا یہ صبح اٹھتے ہیں کوئی بھی سوال کھڑا کر دیں ہیں یہ کیا تم اچھا ہے جون صاحب تو بہت بول تھے جون صاحب بھی اب یہ باتیں ہیں اگر لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی سوال ہو جائے گا قرآن کے حوالے سے یا رسول کے حوالے سے وہ کوئی عجیب سوال بنا بنا نہیں دوسری طرف یہ عالم ہے کہ احلی قرآن اپنے اپنے ایک دن میں صبح اٹھا تو جون صاحب صوفے اس طرح بیٹھیں کہ ایک پاؤں شاید نیچے اور ایک صوفے پہ اوپر یوں رکھے قرآن جو ہے پڑھے ہیں زارو قدار رو رہے ہیں اور اکٹوپی پہنے میں وہ کہتے ہیں میں واشنوں کیا ہوں کیا ہوگی جون صاحب کو پھر جون صاحب کوئی سورہ بہت تیز سے پڑھنے اور رو رہے ہیں کیا ہوتے ہیں تو جون صاحب سمجھ گئے کہ یہ علی قرآن مجھے دیکھ کے حران ہو رہے ہیں تو پھر پھر انہوں نے روکا روک کے انہوں نے بہت رہتے ہیں کہ رو کر رہا رہے ہیں اممہ کی برسی ہے بھائی اب زارو قدار ہو رہے ہیں آج اممہ کی برسی ہے تو جون صاحب کے وقت شخصیت میں زندگی میں لکھا جائے گا نا عجیب آدمی ہے عجیب وہ یہ تو کہتے ہیں زخمی جن کے دل ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے وہ قرآن پہ کوئی سوال بکھڑا کر دیں گے اور پھر یہ بھی کہ زارو قدار ہو رہے ہیں کہ آج اممہ کی برسی ہے اور قرآن پڑا جائے گولی مار میں یہ ماں پہ امروحہ کے جو لوگ ہیں ان کے اچھے مہرنم کے جلوس نکلتا ہے ہمیشہ سے امروحہ کے لوگ آتے ہیں وہ ٹائیوں والے بھی آئیں گے سب آتے ہیں جنہاں ماں سے جلوس نکلتا ہے ہمیشہ میں نے جان صاحب کو اس میں دیکھا اگر میں پابندی میں جاتا تھا آپ جان صاحب سواستہ چل لیں تو وہ کلھڑ اٹھے سے مٹھتی کہ جس میں چائے بھی آتی تو جان صاحب وہاں پہ کسی کناتے ہیں میاں اس میں چائے پی جائے گی یہ آئی کہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک صفیہ دلنم ہوتا تھا وہ چلا ہوتا تھا تو جان صاحب ہی چل لیں اچھا ان میں خوبی یہ تھی میں جان صاحب کی طرف پسند کرتا ہوں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہیں آپ کا بڑا پروگرسیف شاعر ہوا وہاں یاد کہ میں اب جان پہلا ہوں اب میں جلوس میں جا رہا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون آدمی بھئی یہ تو بڑا آپ نے آپ کو کھولا کھولا جان کا کہتا تھا جو جان صاحب کے مسائل نہیں ہیں کیونکہ وہاں بڑے آدمی تو انہیں اس سے نہیں کہ میں اگر کسی ملاد نبی میں جا رہا ہوں یا جلوس میں جا رہا ہوں وہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا وہ ان کے اندر وہ امروحہ جو ان کا رشتہ تھا ایک مردہ وہ سفید علم چھوٹا چلا کرتا تھا آگر مجھ سے کہنے لگے یہ بات میں نے کئی نون سنائی کہہ لیں بھئی حلال امروحہ میں ایک لڑکی ہماری محبوبہ تھی تو اس سے محبت کرتے تھے تو ہمارا کئی بات جی چاہا کے اس کو زبا کر دیں اور اس کا خون جنے خلم کو پڑھا دیں باتیں وہ عجیب ان کیا چیزیں ہوتی جی تو مجھے میں کہتا ہوں اچھا یہ اس میں کوئی جون صاحب پہ ایک طفل ایک عزام لگاتا ہے کہ جون صاحب جو میں ایکٹرین کرتے تھے کہ کہ یہ ایکٹرین وہ ان کے اندر کا آدمی تھا ان کے شیر دیکھیں جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں میں کہتا ہوں آئندہ کوئی جون صاحب پہ کام کرے تو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا خالی صاحب آپ لوگوں کو ینگ حلقے میں آتے ہیں وہ کام بھی ابھی سے شروع ہونا چاہیے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے دیکھئے ان کے ساتھ کے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ گزر جائیں گے خدا بھائی خمہ رضی ہو رکھے ہم روحے کے پچیسوں لوگ ہیں ہم روحے کے بعد ایسی خواتین ہیں جو آپ سے اثر ہیں کہ جون کو پوچھ رہا ہے جون کا مت پوچھ اس دن آیا تھا جب یہاں چائے بھی نہیں آجتا تھا تو آپ مجھے جون صاحب پہ بات ایک آٹ کریں ایک بڑا علمی ہے یہ کہ یہ ہونا کہ لوگ ہم اثر گزر جاتے ہیں اب جون صاحب کے جتنے لوگوں میں بات کرنے جاتے ہیں سب کا اندخل ہوگی اب جون صاحب کے ساتھ ہی جون صاحب کی مطلب شاکیر آدھی زادہ سے بیٹھ کے آپ کہیں میں آپ سے تین چار دن آکے بہت سی باتیں ریکارڈ کرمیں خالد صاحب میں اس کا کھا چکا ہوں زخم اس کا جون صاحب سے دیں کہ لوگ ابھی موجود ہیں اور آپ اسے بات کریں کیونکہ آپ تو جون صاحب کو بڑا پرام دارے ہیں ریکارڈ کریں کہ جون صاحب میں جو کہتا ہوں اتنے بڑے لوگوں پہ آئندہ یہ بھی کام ہوتا ہے کہ گھر کی کسی فاتمت باتوں میں کیا میں نے ایسا کھام جون صاحب پہ کیا تھا یعنی یہ تک میں لکھا ہے ایک کتاب میں ایک ایک ایڈمی اور لٹنے شاہی کی تھی جون صاحب وہ پاکستانی عدب کی میمار بلکو الگ ہیں کہ دیکھیں جون صاحب کی جون صاحب کی اگر اس بھائی کے رسے سے دیکھا جائے میں ایک بات کرتا ہوں اتنا اوریجنل پوئٹ ہے کہ ان کی شائری ان کی زندگی ہے نہیں کہ وہ کچھ تسنن اور اس طرح ہماریاں کام ہوتا ہے کافی ڈونڈ رہے ہیں کیا کچھ رہے ہیں جون صاحب سراپا جون صاحب ہے پوری شائری جو ہے وہ جون کی شائری ہے ایک مردہ پروفیزر منظور صاحب تھے ایک بہت زبردہ سمارے تو ایک مردہ یوستی میں ان کا تعریف کراتے ہیں پروفیزر مشتبہ صاحب نے کہا تھا وہ شائر ایسے ہوتے ہیں کہ جون صاحب سر سے پیرتا ان کی زندگی ان کی فکر ان کا رویہ ان کی گفتگو ان کا کھانا پینہ رہنس ہیں وہ بلکل شائر ان کی زندگی اوریجنل ہے یعنی میں بے شمال لوگیں نام رکھتا ہوں جنہوں نے ایک تصنیل کی چادر اڑی گئی ہیں ان کے راکھ رکھا ہوں کیسے ملنا ہے فلاں ملنا ہے فلاں سیاسی رینما سے اس طرح بات کی جائے جون صاحب کو پروہ نہیں ہے چھلا میں ہٹھا اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اکیڈمی آب لیٹرز اکیڈمی آب جلسہ قرائے کرتی تھی وہاں پہ ہوتا ہے اسلام آدمی میں جناب صدر پاکستان خطاب کر رہی ہیں جون صاحب کو حکم ہی ہے تو وہ مفاد زاہر جو ہے اس سے بے نیاز ہوکے انہوں نے لکھا ہے اس لیے ان کی شاعری میں جان بہت ہے طاقت بہت ہے اوریجنل پویٹ ہے جو جو زخم سینے پر لگے ہیں انہوں نے سب کو انہوں نے بہت سچائی سے بیان کیا ہے اور کسی ان کا مطلب نہیں سب کوئی چھوڑ چھوڑ گئے حدیقرار نقوی کے گھر آگے آباد ہو گئے کہ بھئی میں قرار انہوں نے دکھایا کہ قرار میں محبت بہت ہے قرار میرا خیال کر لیں گے ملے لیے کچھ کر بیٹھیں گے جب کہ جان صاحب پیسے ہی کیا گیا پیسے ملے تھے آرام سے ایک پانچ داروں وہ انہیں دس داروں پر فریڈ لیتے ایک نوکر رکھتے ان سے اس سے بے نیاز تھے اوریجنل پویٹری ہے جو آنے والاقتوں میں جان صاحب کو بڑا انکشاف ہوگا ابھی میں سمجھتا ہوں یہ آگا خالی صاحب بات یہ شاعری تو چھپ گئی ہے مثلا میں کہوں لائیے میں آپ سے کہوں کہ فیض صاحب پر یا جوش صاحب پر آپ کا یہ کوئی مقالہ لائی ہے پورا جوش نمبر لگ دوں گا اتنے زبردست نقادوں کے اب اگر کہتا ہے بھئے کہ فیض صاحب جان صاحب پر کوئی ایک آرٹیکل بہت دے انہوں کا یا اب یہ کام ہوئی نہیں اب جان صاحب کا یہ دور شروع ہوگا کہ پویٹری کے آنے کے بعد جب اس کا ایک غالب کو اس سے سے پہچانا کیا شاعری تو موجود ہے اگر مولانا شبلی موازنہ انیسو دبیر نہ لکھتے تو انیس کی شناخت میں بڑا وقت لگتا تو ایک تو کام شاعر نے کر دیا اب دیکھنا یہ کہ اس پر کیا بات ہوتی ہے کیا لکھا جاتا ہے اور جیسے میں کہتا ہے فیض امانہ کامس کا میں اس کا قائل ضرور ہوں کہ اس کے لئے بھی اقدامات کرنے چاہئے لوگ کہتے ہیں یہ سب کہنے سننے سے نہیں ہوتا نہیں کہنے سننے سے ہوتا ہے آپ کا اپنا میں بتاؤں میں نے یہ تیہ کیا کہ دو شاعر ایسے ہیں جن کے اوپر جن کے نام سے رسالہ نکلتا ہے ایک اقبال اور ایک غالب ہندوستان پاکستان دو غالبیات نکلتا ہے اقبالیات تیسرا آدمی کوئی ہیں جس کے نام سے رسالہ ہو نام سے مرادی ہے کہ سارے مزامین اس سے متعلق ہوں اب غالب نکلتا ہے لیکن اس میں سب مزامین غالب سے متعلق نہیں ہوتے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کوئی اس میں اپنا بتانا مقصد نہیں ہے میں نے حمد کر کے دیکھ کے میرے ذہنے میں جوش ملیابادی کے حجم بہت ہے تو میں نے جوش شاناسی کے نام سے رسالہ نکلتا ہے سارے مزامین جوش صاحب کے بارے میں ہوتے ہیں اب ساتمہ شمارہ آگیا تو کہنے مدلہ ہوتا ہے اگر فرض کرئیے مستقر کسی نے کہا سیر انساری نے یا محمد صدیقی نے کیا یہ تم کام نہیں کرتے ہو جو جوش صاحب کا نام کو پوچھنے والا نہیں تھا نہیں جوش طاقتور آدمی ہے لیکن ایک چیز کا اظہار بھی ہوتا ہے اس کو سامنے کسنا لائے جائے مثلا میں کہتا ہوں ہمارے دوست ہیں ڈاٹر سید جعفر احمد پاکستان شیڈی سینٹر کی ڈریکٹر ہیں وہ ایک کام جیسے آپ کو جون صاحب کو جنوں نے انہیں سیفتہ صاحب کو جنوں نے سید سیفتہ نے کتاب آ رہی ہے ایڈیشنس آ رہے ہیں دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے اب آپ ہیں یہ بتائی میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کہیں کہ سب کچھ وہ والی بات آپ کے ٹھیک ہے میں قائل ہوں کہ سب شائر کی طاقت ہیں مجھے اب آتا ہے کہ خالی صاحب اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور علی قرار کسی جانسے ہجرت کر جاتے اور وہ ردی والا جا لے جاتا کہاں کھڑیتے جون صاحب تو معلوم ہے ان کو کمپائل کر کے آپ نے تو وہ کام کیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے یہ بتائی اگر یہ چیزیں بکھر گئے ہوتیں جون صاحب نے جو فکر جو دانش جو ان کے کرد جو لکھا ہے نا انہوں نے اس پر اب بڑے سطح پر گفتو ہون چاہیے اور وہ اب ایک عید جدین میں ہو ہر جگہ اس میں بڑی محنت کرنی ہے آپ کو کہ وہ ان پر کام ہونے سے سال بسال ہم ان کے اوپر کچھ کریں ان پر آپ فرض کریں آپ جیسا آدمی تائے کر لیں بھئی ہر سال ہم ان کے اوپر ایک کتاب لیاتے ہیں آپ نے چار آدمیوں انتخاب کر لیا انتخاب کہ بھئی یہ لوگ ہیں یہ مجمعوں کو دے رہے ہیں پہ آپ جون صاحب کے کسی اقزابیے پر لکھئے ہیں تو بہت جون صاحب پر کام ہوگا اب دیکھئے اس میں اور آپس کے اختلافات بھی ہیں ملین نیازی ہیں فرنہ ہیں عمزد صاحب عمزد ہیں دوسرے لوگ ہیں یہ جون صاحب کی طاقت دوسری ہیں طاقت صرف تصنیوں کی شاعری ہیں ایسا نہیں ہیں اچھے شاعر موجود ہیں لیکن جون صاحب کو بھی ایک یہ پریٹ فارم چاہئے ہیں ان کے بارے میں کام ہوں اثر حاضر کے بہت طاقت پر نقاض جو ہیں صحیح بانوں میں وہ جون صاحب پر کام ہوئے ہیں اور وہ کام کروایا جائے کیونکہ خالد صاحب ایک مسئلہ یہ کہ آج سے چالیس سال پہلے صورت دوسری تھی صاحبہ لکنبی بیٹھ گئے انہوں نے جناب یہ ایک ہزار صاحب کا جوش نمبر نکال دیا وہ محمد طفیل نے جناب پناہ کر دیا وہ پورا مجموع فنون کا احمد دیر قاسمی چھاپ دیا افکار نے تو ان چیزوں کی ہے تو اگر یہ کہا جائے نہیں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں نہیں شاعری پڑی جائے شاعری کا اظہار ہو اب دیکھیں نا اب کم اس کا میں دیکھتا ہوں ٹیلیجنوں کو میں نوٹ کرتا ہوں وہ جون صاحب پر دیتا ہے آج جون ایڈیا کی اچھا کیونکہ ایک چینل لے دیا اب ہر چینل مقابلے میں دیتا ہے یہ چیز چھوٹی نہیں ہے اچھا جون ایڈیا ہاں جون ایڈیا کا نام سنائے شاعری یہ سب چیزیں بڑی امپورنٹ ہوتی ہیں میرے حال میں یہ ایک ہلکہ کرتا ہے اس کو کرنا چاہیے آپ ہی لوگ کریں گے انشاءاللہ سے کچھڈئی ہ ritم remain بروب بрез بروب براega